نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی سورة الحشر سبق نمبر دو سو بیاسی آیت نمبر ایک سے سترہ تک لیسن نمبر ٹو ایٹی ٹو آیت نمبر ون تو سیونٹین اس سورت کے تین رکو ہیں چوبیس آیات ہیں چار سو پینتالیس کلمات ہیں اور ایک ہزار نو سو تیرہ حروف ہیں اس سورت کو سورہ بن نظیر بھی کہا گیا سید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا سورة الحشر فرمایا کہو سورة النظیر کیونکہ ابن عباس جو تھے وہ قرآن کے مفسر تھے اور یہ صحیح ان کی روایت ہے اور ابن عباسی کا قول ہے کہ سورة انفال بدر کے بیان میں نازل ہوئی اور سورة الحشر بن نظیر کے بیان میں اس سورت میں غزوہ بن نظیر کے بارے میں تبصرہ کیا گیا ہے یا یہ اس غزوے کے بارے میں نازل ہوئی بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق یہ غزوہ ماہ ربی الاول چار ہجری میں پیش آیا تھا بن نظیر یہود کے تین قبال میں سے ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے مشرق میں رہتے تھے یعنی مشرق مدینہ کی طرف ان کی آبادی تھی ان کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا لیکن انہوں نے بار بار اس کی اہد شکنی کی اور بالاخر حالات یہ رخ اختیار کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دس دن کلٹی میٹم دیا کہ مدینہ چھوڑ جائیں ورنہ ان کا محاصرہ کیا جائے گا منافقین نے ان کو شیع دی کہ وہ مدینہ نہیں چھوڑیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے قلوں کا محاصرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور بالاخر یہ مدینہ سے جلاوتن کر دئیے گئے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا ایک حضب اللہ کے بارے میں اور دوسرا حضب الشیطان کے بارے میں تو حضب اللہ کون ہے ان کی تفصیل یہاں ملے گی مومنین جو مہاجرین و انصار پر مشتمل تھے اور حضب الشیطان کون ہے منافقین اور اس کے علاوہ دیگر وہ تمام لوگ جو اللہ اور رسول کو نہ ماننے والے تھے خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا دوسرے پچھلی صورت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالاخر ظلیل و خار ہو کر رہیں گے اور غلبہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے یہ صورت اس آیت کی عملی مثال ہے یا وہ بات جو پچھلی صورت میں کہی گئی اس کی حقیقی تفصیل اس صورت میں ملتی ہے کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول غالب آتے ہیں اور کس طرح مخالفت کرنے والے نافرمانی کرنے والے اہد شکنی کرنے والے دنیا میں بھی ذلت کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں جیسا کہ اس پارے کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ اس پارے کا مرکزی مضمون کیا ہے کیا ہے دین سے وابستگی دین کی مدد دین کی خدمت دین سے ایک تعلق اور حقیقی تعلق سچائی پر مبنی تعلق صرف نام میں ہاتھ تعلق نہیں وہ تعلق جو قربانی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ تعلق جو انسان کو اللہ کی گروہ میں شامل کرتا ہے تو اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر اس صورت کا مطالعہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہوالعزیز الحکیم سبح للہ اللہ کی تسبیح بیان کی ہے کس نے ہر اس چیز نے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے سبح سین بے حے سبح تیرنے کے لئے بھی آتا ہے سباحہ پیراکی کو کہتے ہیں اسی سے تسبیح ہے یعنی ان کا مادہ مشترک ہے شریعت کی اسطلاح میں تسبیح کا لفظی معنی کیا ہے پیچھے تفصیل سے بتا چکیوں اگر دوہرائے ہو تو یاد ہوگا تسبیح کا لفظی معنی کیا ہے برائی سے دور کرنا البعاد نسو اور شریعت میں تسبیح کا معنی کیا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا اللہ کو پاک قرار دینا ہر عیب سے ہر کمزوری سے اور ہر اس چیز سے جو اس کے شایع نشان نہیں جو اس کے کمال اور جلال اور عظمت کے منافی ہے کیا ہے تسبیح کیونکہ تسبیح تو ہم ہر روز کرتے ہیں اور کرنی چاہیے اور پھر سوچ سمجھ کے شعوری تسبیح کرنی چاہیے اور اگر آپ تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں تو پھر کیا کر رہے ہیں وہ تو پھر صرف زبان کی اکسرسائز ہی رہ جاتی ہے نا لفظی معنی کیا ہے برائی سے دور کرنا یا کسی برائی کو دور کرنا کسی سے اور شریعت یا شریعی معنی کیا ہے اللہ رب العزت کی ذات کو ہر عیب کمزوری اور نقص سے پاک قرار دینا اور ہر اس چیز کو اللہ سے دور قرار دینا جو اس کے کمال اور جلال اور شان اور عزمت کے خلاف جائے اس صورت کے علاوہ یہ صورت اور اس کے علاوہ کچھ اور صورتیں جن کے آغاز میں تسبیح کا لفظ آتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں مصبحات صورت الجمعہ کیا پہلی آیت میں بھی آتا ہے یہاں پر صرف دو صفات کا ذکر ہے وہاں دو اور بھی ہیں یعنی بات یہی ہے لیکن کچھ اضافے کے ساتھ اب یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے مثلاً آسمانوں میں کون ہیں فرشتے فرشتوں کی تسبیح کیسی ہے کوئی آئیڈیا کیسی ہے ان کی تسبیح يسبحون اللیل والنہار لا يفترون رات اور دن تسبیح کرتے ہیں دم لیتے ہی نہیں چین سے بیٹھتے ہی نہیں کبھی رکتے ہی نہیں اور جب آدم کی تخلیق کا وقت آیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ انہوں نے اپنا سب سے پہلا کام کیا بتایا حالانکہ فرشتوں کی بہت سے ڈیوٹیز ہیں بہت سے کام کرتے ہیں وہ بھی وہ بیکار مخلوق نہیں ہے ہر دم کام پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں ہم تو دنیا کے کاموں میں لگ جائیں تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے لیکن وہ کونی امور بہت سے انجام دیتے ہیں یعنی کائنات میں بہت سے کاموں پر ان کی ڈیوٹیز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں تسبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے تو آسمانوں میں ملائکہ ہیں اور کیا ہیں مثلاً بادل وغیرہ نظر آتے ہیں بجلی کڑکتی ہے تو بجلی کی کڑک میں بھی کیا ہے تسبیح سورة الراد میں آتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ راد اس کی تسبیح کرتی ہے خود آسمان تسبیح کرتے ہیں یہ نہیں کہ صرف آسمانوں میں جو چیزیں وہ تسبیح کرتے ہیں سورة اسرام فورٹی فور میں آتا ہے تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْءُ وَالْأَرْضِ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں ساتوں آسمان یعنی خود بھی کر رہے ہیں اور جو اس میں مخلوق ہے وہ بھی کر رہی ہے اور اس سے نیچے اتر آئے تو بجلی کی کڑک میں بھی تسبیح ہے اس کی اور زمین بھی تسبیح کر رہی ہے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو سوائے ان انسانوں کے جو دنیا میں کھو کر اس کی تسبیح بھول جاتے ہیں وہ ان سے الگ بس یہ چند گنی چنی مخلوق ہے جو نہیں کرتی باقی سب کر رہے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جو پرندے اڑتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی دعوت علیہ السلام کے ساتھ مل کے جو تسبیح کرتے تھے پھر پہاڑ یہ اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑ یہ بھی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی دلیل بھی ہمیں دعوت علیہ السلام کے ساتھ کرنے والے پہاڑوں کی تسبیح سے پتہ چلتی اور ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹھی میں کچھ کنکریوں کی تسبیح صحابہ کرام کو سنوائی پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں اور انسان کے لئے کیا ہے تسبیح بسم ربک اللہ عظیم تم تسبیح کرو یہ نہیں کہا کہ انسان بھی کرتا ہے کرو سب بحسم ربک اللہ عالی اور پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ کو پاک قرار دینا ہوتا ہے بڑی بڑی مثلاً سب سے پہلے شرک کیونکہ انسانوں میں سے بعض انسان ایسے ہیں جنہوں نے ملائکہ کو کیا قرار دیا اللہ کی بیٹی ہم اس سے پاک قرار دیتے ہیں اللہ کو کہ اللہ کی کوئی بیٹیاں ہوں سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون کسی نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہم اس سے بھی اللہ کو پاک قرار دیتے ہیں کوئی اس کا بیٹا نہیں اسی طرح شرک کے علاوہ کچھ ایسی کمزوریاں اور عیب ہیں جو بعض آسمانی کتابوں کے ماننے والوں نے اللہ سے وابستہ کی ہم ان سے بھی اللہ کو پاک قرار دیتے ہیں مثلاً یہود نے کہا کہ اللہ کو فقیر کہنا وہ معمولی بات ہے تو ہم اللہ کو اس سے پاک قرار دیتے ہیں کہ اس کو کوئی محتاج علاہ کو پھر اسی طرح انہوں نے کہا یاد اللہ مغلولہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہم اللہ کو اس کمزوری سے پاک قرار دیتے ہیں پھر اسی طرح وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا نہیں اللہ نے کوئی ولدی بنایا ہم اس کو اس سے پاک قرار دیتے ہیں تو اللہ کو پاک قرار دینا ہر عیب سے شرک سے کمزوری سے کسی بھی ایسی صفت سے کہ جو انسانوں میں پائی جاتی ہو یعنی انسانوں کے مماثل قرار دینا انسانوں جیسا قرار دینا کیونکہ لئیسا کم اس لی ہی شئی ان اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں کسی سے تشبیح دینا یا کسی سے مثال دینا یا کسی کے برابر قرار دینا یا کسی قسم کی اس میں کوئی کمی یا نقص بتانا اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے اور اس کی اس پاکی کا اظہار کون کون کر رہا ہے ما فی السماوات وما فی الارض وہوالعزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے العزیز عزت والا غلب والا قدرت والا والالحکیم حکمت والا حکم والا تو جس کی یہ صفات ہے اسی کا سکہ چلتا ہے جہاں میں اس لیے ہر کام اس کے حکم سے ہوتا ہے اور اسی کے حکم سے یہ بھی ہوا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے نکال باہر کیا کس کو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا من اہل کتابی اہل کتاب میں سے یعنی مدینہ کے یہود کی طرف اشارہ ہے من دی آرہم ان کے گھروں سے دار کی جمع کب نکالا لی اول الحشر پہلے حشر کے وقت حشر کا لفظی معنی ہوتا ہے منتشر افراد کو اکٹھا کرنا بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے نکالنا اور اس میں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کو جمع کرنے کی طرف جو آپ نے بنو نظیر کے قبائل کہ محاصرے کے لیے اکٹھا کیا تھا سلمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جِنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْطَيْرِ سلمان علیہ السلام کے لیے کیا اکٹھے کیے گئے تھے جن انسان اور پرندے یہ سارے کیا تھے ان کی ان کے لشکر ان کی آرمی تو یہاں پر اول الحشر سے مراد یعنی پہلے ہی اکٹھ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ السلام کے حکم پر سب لوگ اکٹھے ہوئے اور جا کر انہوں نے محاصرہ کر لیا اور اول الحشر سے مراد وہ موقع جب بنو نظیر کو مدینہ سے نکالا گیا کیونکہ ان کو بھی اکٹھا کر کے وہاں سے پھر نکال دیا گیا تھا اور پہلا حشر اس کو کیوں کہا گیا کیونکہ پہلی مرتبہ یہ مدینہ سے نکالے گئے دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جزیرت العرب سے نکالے گئے تو وہ حشر ثانی ہے اور تیسرا حشر قیامت کے دن ہوگا تو ہو اللہ ذی اخرج اللہ دین کفر من اہل کتاب من دیارہم ہو اللہ ذی اخرج اللہ دین کفر من اہل کتاب وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے نکالا یعنی ان کے قلوں سے مدینہ سے لے اول الحشر پہلی حشر کے موقع پر ما ظننتم نہ تم نے سوچا تم نے گمان نہ کیا تھا کیا اے اخرجو کہ وہ نکلیں گے تمہارا تو یہ خیال تھا کہ وہ کبھی نہیں نکلیں گے کیونکہ بظاہر کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے تھے نکلنے والے وہ مضبوط قلوں میں رہتے تھے اور ان میں بند ہو گئے اور اسلحہ اور دیگر ساز و سامان ان کے پاس تھا اور ادھر سے منافقین نے ان کو بادہ کر لیا کہ ہم دو ہزار لوگ آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں تم بالکل نہ نکلنا تو ایسی صورت میں بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے کہ وہ نکلیں گے مَا ذَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوُوْ وَظَنُوْ اور انہوں نے بھی سمجھا تھا اَنَّهُمْ کے بے شک وہ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ بچانے والے ہیں ان کو ان کے قلے مَانِعَ مَنَعَا سے ہے مَنَعَا کا مطلب ہوتا ہے مَنَعَا کرنا روکنا بچانا حفاظت کرنا تو مانع سے مانعہ ہے کیونکہ حسون آرہا جمعہ تسلیم و نسائے کہ بچا لیں گے ان کو ان کے قلعے حسونوں حسن کی جمعہ اور حسن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں حفاظت ہو سکے جو پناہ گاہ کا کام دے جس میں مورشی بھی ہوں یعنی کبھی آپ کو قلعہ دیکھنے کے اتفاق ہوا یعنی قلعہ صرف ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ چار دیواری کے اندر کو خالی جگہ ہو اس میں اوپر نیچے عمارت بھی ہوتی ہے اور زمین دوز پناہ گاہیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر خزانہ خاص دشمن حملہ کرے تو وہ زمین کے اندر چلے جائیں یا اس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں چھپنے کی اور آڑ میں بیٹھنے کی بھی جگہ ہوتی ہیں یعنی محفوظ جگہ ہوتی ہے قلعہ فورٹ یعنی تو انہوں نے سمجھا کنہوں نے بنو نظیر نے کیا سمجھا کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے من اللہ ہی اللہ سے لیکن ہوا کیا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ آیا ان کے پاس اللہ مِنْحَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُو جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان کی پکڑ کیسے ہو جائے گی اب آیا ان کے پاس اللہ لفظی معنوں میں نہیں ہے کہ آیا انہی اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے وہاں پر آگیا یہ نہیں ہے اس کا معنہ اس کا مطلب ہے پکڑا ان کو خبر لی ان کی اللہ نے ان کی خبر لی ایسی خبر لی مِنْحَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُو جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب خوف دب دب قَذَفَة کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور سے پھیکنا اور زور سے پھیکنا اللہ نے دور سے ہی ان کے دلوں میں روب ڈال دیا جیسے سورة انفال میں آتا ہے نا جنگ بدر کے موقع پر سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُسِرْتُ بِرْرُعْبِ مَسِیْرَةَ شَهْرٍ میری مدد کی گئی ہے روب کے ساتھ ایک مہینے کے فاصلے تک مسیرتہ یعنی مسافت شہرن ایک ماہ یعنی ایک مہینہ میں دشمن سے دور ہوں تو دشمن مجھ سے ڈرتا ہے یعنی دور سے میرا روب ہے ان کے دلوں میں تو یہاں بھی کیا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ وہ اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو يُخْرِبُونَ ایک لفظ خراب سے اور خراب کرنا کہتا ہے ویران کرنے کو اجاڑنے کو تخریب کاری بیسی سے بیکار کرنا بُيُوتَهُمْ اپنے ہی گھروں کو بِعَيْدِيْهِمْ اپنے ہاتھوں سے وَأَيْدِيْلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے فَعْتَبِرُوْ يَا أُلِلْعَبْسَارِ پس عبرت پکڑو اے نگاہوں والو آنکھوں والو یعنی سمجھ رکھنے والو تم اس واقعے سے سبق سیکھو کہ کس طرح پوری زندگی کی کمائی وہ اپنے ہاتھوں سے ادھر رہے تھے جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ دس دن کی محلت جو انہیں دی گئی تھی مدینہ سے نکلنے کی اور وہ نہیں نکلے تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر ان کے قلوں کا محاصرہ کر لیا اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری شامت آ رہی ہے اور آپ ہمارے سر پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ ہتھیار ڈالنے پر اماد ہوگے خود بخود کس وجہ سے روب کی وجہ سے اب کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینہ سے نکلنے کو تیار ہیں تو آپ نے ان کی یہ پیشوش قبول کر لی اور یہ بھی منظور کر لیا کہ اسلح کے سوا جو لے جانا چاہتے ساتھ لے جائیں اب کیا ہوا انہوں نے اپنے گھروں کو خود ڈھایا چتوں کے شتیر اٹھائے دروازے لکڑیاں سامان جتنا کچھ لاد کے اونٹوں پہ لے جا سکتے تھے وہ لے گئے لیکن کتنا لے جا سکتا ہے انسان اور باقی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھاکے گئے کہ کوئی اور نہ رہ سکے یہاں پر تو ذرا تصبر میں لائیں کہ کوئی شخص اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے گرائے اور آپ دیکھیں کہ یہ محاصرہ جو تھا بعض روایات میں صرف چھے دن ہوا اور بعض میں پندرہ رات یعنی بعض کے خیال میں چھے رات اور بعض کے خیال میں پندرہ یعنی ون ویک اور ٹو ویک بس اور اتنے میں ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی ساری اکڑ ختم ہو گئی اور وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم قلعہ بند ہیں اور ہمارے پاس اسلحہ بھی ہیں اور ہم لڑنا بھی جانتے ہیں اور ہمارے مددگار باہر بھی ہیں کوئی بھی چیز کام نہ آئی دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی وسائل کسی کے پاس ہو سکتے تھے وہ سب موجود تھے اس کے باوجود غار مان لی وہ کیا چیز تھی وہ روب تھا جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا وہ خوف تھا اور اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کیونکہ اللہ ان سچے مخلص مومنوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اپنے پیغمبروں کی مدد کرنا چاہتا تھا جس طرح اللہ نے بدر میں مشرقین کے مقابلے میں مخلص مومنوں کی مدد فرمائی اسی طرح یہاں پر بھی ان سچے مومنوں کی مدد کی اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اور یہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ جو چیزیں چاہیں اونٹوں پہ لات کے لے جائیں لہذا انہوں نے اپنے گھر ڈھا کے دروازوں کی چوکٹیں لکڑی کی تختیں اور جو سامان تھا وہ لات کے لے گئے اپنے ہاتھوں اپنی چھتیں توڑی اور ہر چیز کو اکھیڑا خراب اور برباد کیا اور چلے گئے اور نہ صرف یہ کہ یہ خود کر رہے تھے بلکہ اس محاصرے میں پھر وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ مومن بھی کر رہے تھے یعنی جو ایک طرح سے حملہ آور ہوئے تھے ان پر فَأَتَبِرُوا يَا اُلِ الْأَبْسَارِ عبرت پکڑو اے اقل والو عبرت پکڑو اے اقل والو کیا عبرت ہے کیا سبق ہے اس میں کیا یہ اہلِ کتاب نہیں تھے کیا ان کے پس کتاب نہ تھی کیا وجہ تھی کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے کیا وہ اور دیگر رسولوں کو نہیں مانتے تھے مانتے تھے کتابوں کو مانتے تھے وہ اپنے دور کے مذہبی لوگ تھے لیکن اللہ نے مذہبی لوگوں کی مدد نہیں کی کیوں ان کا سب سے بڑا قصور کیا تھا کہ انہوں نے رسول کو نہیں مانا اور اس کے بعد ان کا ساتھ دینے کی بجائے ہمیشہ ہر موقع پر آپ کی دشمنوں کا ساتھ دیا اور ان کو بھڑکایا معاہدوں کی خلاورزی کی اہد توڑے وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ اور اگر اللہ نے ان پر جلاوتنی نہ لکھ دی ہوتی ہم عام طور پر کیا پڑھتے ہیں جلا تو یہ اصل میں کیا ہے جلا یہ جو جلا احزنی ہے یہ بھی اسی سے لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا البتہ عذاب دیتا ان کو دنیا میں اتنا آپ کو گھمانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ غور و فکر کرنا سیکھیں اگر پڑھتے ہوئے الفاظ کے اوپر غور کریں گے تو اماجنیشن زیادہ بہتر طور پر کام کرے گا تو زیادہ ڈیفت میں جائیں گے زیادہ انجوائے کر سکیں گے لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذابُ الْنَّارِ اور ان کے لئے آخرت میں کیا ہے آکھ کا عذاب ذالکہ یہ کیوں کیوں اتنی سخت سزا بِأَنَّهُمْ کیونکہ انہوں نے شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی اب دیکھیں کئی آیات میں یہ بات گزر چکی ہے نا اللہ رسول کی مخالفت یا انہوں نے نقص نکالنا یا ان کے ساتھ جھگڑا کرنا یا اللہ کی آیات کو نیچہ دکھانا یہ تمام کام ایسے ہیں جو انسان کو ذلیل و رسوا کرنے والے ہیں تَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ اس وجہ سے ان کا انجام ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی اور شاقہ کا لفظ جانا یہ مشاقہ ہے مشاقت ان سے مشاقت بھی اسی سے اور یہ لفظ نکلے شق سے شین قاف قاف شق ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا تو جب کوئی کسی کی مخالفت کرتا ہے تو دراصل کیا ہوتا ہے وہ اس سے اس کا دل پھٹ جاتا ہے یعنی وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کے مخالفت پر آ جاتا ہے وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی فَإِنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَابُ تو بے شک اللہ تعالی سخ سزا دینے والا ہے اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ لوگ اپنے قلوں میں جا کے بند ہوئے تو مسلمانوں کے لشکر اور ان کے قلوں کے بیچ میں خجور کے درخت تھے بہت گھنے خجور کے درخت اور وہ خجور کے درخت جو تھے وہ ان کے لئے ڈھال کا کام دے رہے تھے اب ہوا یہ کہ اگر وہ خجور کے درخت نہ کاٹے جاتے یا نہ ہٹائے جاتے تو صحیح طور پر محاصرہ نہیں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ درخت کاٹنے کا حکم دیا عام حالات میں درخت کاٹنا منع ہے پسندیدہ چیز نہیں اور خاص طور پر پھلدار درخت لیکن اس موقع پر ضرورتاً درخت کاٹنے کے لئے کہا گیا اور یاد رکھئے کہ علم جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں تھا اس موقع پر اور ان کی قیادت میں لوگ گئے تھے اور محاصرہ ہوا تھا اور انہوں نے اپنے قلوں میں جب پناہ لی تو قلوں میں رہ کے فصیل سے یہ تیر اور پتھر برساتے خجور کے باغات ان کے لئے دھال کا کام دے رہے تھے اس لئے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے اسی کی طرف حسان بن ثابت کے شعروں میں اشارہ ہے کہ بنی لوئی کے سرداروں کے لئے معمولی بات تھی کہ بویرہ میں آگ کے شولے بلند ہوں بویرہ جو تھا یہ بنو خجوروں کے باغ کا نام تھا اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو اب آئندہ آیت میں آئے گا اچھا جب یہ درخت کاٹے گئے تو ایک شور اٹھ گیا کہ مسلمان جو ہیں نعوذہ بلہ فساد کرنے والے ہیں اور انہوں نے تو درخت کاٹ دیئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کی اور ان کے خول کی تردید کی اور کیا فرمایا مَا قَطَعَ تُم مِلْ لِنَةٍ نہیں کاتے تم نے خجور کے درخت لینہ کا مطلب ہے خجور کا درخت اجوہ اور برنی خجور کے علاوہ جتنے بھی خجوریں ہیں ان کے درختوں کو لینہ کہا جاتا ہے یعنی ایک عام لفظ ہے نہیں کاتے تم نے خجور کے درخت یہ من جو ہے یہ بیانیاں ہیں او ترک تمو ہایا ان کو چھوڑ دیا یعنی کچھ کاتے تھے سارے نہیں کچھ چھوڑ بھی دیئے تھے قائمتا جو کھڑے تھے علا اصول ہا اپنے تنوں پر اصول اصل سے اصلحات ثابتن پیچھے پڑ چکے ہیں فبعزن اللہ پس اللہ کے ازن سے تھے یہ اللہ کے ازن سے ایسا ہوا تھا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور تاکہ رسوا کرے فاسقوں کو نافرمانوں کو یعنی خجور کے درخت جو کاتنے پڑے یہ اللہ کے حکم سے کاتے گئے اور کچھ چھوڑ بھی دیئے گئے کیونکہ اگر فساد ہی کرنا تھا تو پھر سارے کات دیے جاتے اور یہ اللہ نے اس لیے کاتنے کو کہا کہ فاسقوں کو رسوا کرے تاکہ مسلمان وہاں تک پہنچیں اور فاسق کون ہوتا ہے نافرمان بد اہد اہد توڑنے والے کے لئے خاص طور پر آتا ہے فاسقین کے بارے میں دو جگہ پیچھے آپ پڑ چکے ہیں الَّذِينَ يَنْقُزُونَ اَحْدَ اللَّهُ جو اللہ کا اہد توڑتے ہیں تو انہوں نے بھی اہد توڑے تھے اس لیے یہاں پر ان کو فاسق کہا گیا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ اور جو لُوٹایا اللہ نے فَاَيَفِي اُفَاءَ کہتے ہیں مالِ غنیمت کے علاوہ جو دیگر مال جو بغیر جنگ کے ہاتھ آتا ہے مالِ غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جس میں بقاعدہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اختتام پر دشمن کے جو بقاعدات ہیں وہ مسلمان اگر سمیٹے تو وہ غنیمت کہلاتی اور اس میں حصہ ہوتا ہے ایک بٹا پانچ یعنی پانچمہ حصہ اللہ الرسول کا اور اس کے بعد باقی سارا اس فوج کا جس نے وہ جنگ لڑی ہو لیکن مالِ فیج ہوتا ہے اس میں فوج کا حصہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بقاعدہ جنگ لڑتے نہیں تو اب ہوا یہ کہ یہود جو اٹھا کے لے جا سکتے تھے لے گئے جو باقی بچا وہ کیا قرار پایا فیح اور فیح کا معنی ویسے لفظی معنی ہوتا ہے لوٹنا فرمایا کہ جو لوٹایا اللہ نے علا رسول ہی اپنے رسول پر کیا بنو نظیر کا چھوڑا ہوا مال منہم ان میں سے فما اوجفتم تو نہیں دوڑائے تم نے علیہ اس پر من خیلن گھوڑوں میں سے ولا رکابن اور نہ اونٹوں میں سے یعنی اے مسلمانوں تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ جنگ کی خاطر یہاں نہیں دوڑائے تھے یعنی جنگ نہیں کی تھی ولیکن اللہ یسلط رسولہو لیکن اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو علامی شعہو جس پر وہ چاہتا ہے واللہ علا کلی شہن قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب بات یہ ہے کہ لشکر تو گیا تھا قائد بھی تھا محاصرہ بھی کیا پھر کیوں کہا کہ تم نے اس پر اپنے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے نمبر ایک یہ کہ بنو نظیر مدینہ سے صرف دو میل دور تھے ساری فوج پیدل تھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے یعنی تمہاری یہاں سواریاں اور دیگر چیزیں کام نہیں آئیں باقاعدہ عاملے سامنے جنگ نہیں لڑی گئی لہٰذا یہاں سے جو کچھ حاصل ہوگا اس میں تمہارا حصہ کوئی نہیں یہ سارا حصہ کس کا ہے اللہ کے رسول کا ہے اس لیے کہا وما افا اللہ علیہ رسول منہم اور جو لوٹا لایا اللہ اپنے رسول پر یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا وہاں سے بنو نظیر کے مال میں سے وہ وہ مال ہے جس پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے یعنی تم سواری کر کے وہاں نہیں گئے تمہیں دوسری جنگوں جیسی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی یہ کیسے حاصل ہوا ولیکن اللہ یسلط رسول علیہ علیہ شاہ یہ دراصل اللہ نے اپنے رسول کو ان پر مسلط کیا تھا اور اوجفہ کا لفظ یہ وجف سے بیسیکل اس کا چلی یہاں تک سن لیجئے تلاوت پھر اگر کوئی بات آپ کو پوچھ نہیں تو پھر آگے چلیں جب انہوں نے اپنے گھر گرا دیا اور سامان اٹھا کے لے گئے تو یہ چھے سو اونٹ لے کر گئے تھے چھے سو اونٹوں پہ لد لدا کے یہ سب چلے گئے اور ان میں سے دو لوگ ان کو آزاد کر کے شادی کی تھی نظر سفیہ سے تو جو کچھ وہاں پر بچا تھا اس میں ہتھیار تھے باغات تھے ان کے اور دیگر بچا کچھا سامان وہ سارے کا سارہ آپ کی ملکیت میں آیا اب آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہتھیار میں پچاس زریں تھی پچاس خود اور تین سو چالیس تلوار تھی یہ تو آپ نے کیسے استعمال کیا آپ نے پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم کیا صرف دو انساری صحابہ کو جو بہت ہی فقیر تھے ان کو اس میں سے کچھ دیا اور پھر اپنے لئے چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ان باغوں میں سے جس میں سے آپ اپنے ازواج کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے اور باقی جو کچھ بچتا اور یہ جتنا بی اس لہ وغیرہ تھا یہ آئندہ جہاد وغیرہ کی تیاری میں استعمال ہوتا دیکھئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان جنگوں سے دنیا کمانا ہوتا تو یہ سارا مال کیا کرتے جب اللہ نے حق دے دیا کہ آپ جو چاہیں کرے تو آپ اپنے گھر والوں کے لئے بڑے بڑے گھر بناتے اور ان پر خرچ کرتے لیکن آپ نے کس پہ تقسیم کر دیا سارا مہاجرین پہ صرف دو انصار کو دیا اور باقی تھوڑا سا حصہ اپنے اہل وعیال کے لئے رکھا اور اور کیا باقی جو ہتھیار وغیرہ تھے اور آمدنی تھی اس سے آئندہ جنگوں میں کام لیا فرمایا مَا اَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ جو لَوْتَایا اللَّهُ نے اپنے رسول پر من اہل القرآن بستیوں والوں میں سے اہل القرآن میں سے فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ تو وہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے وَلِذِلْقُرْبَ اور رشتداروں کے لئے کس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وَلْيَتَامَ اور یتیموں کے لئے وَلْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کے لئے وَبْنِ السَّبِيل اور مسافروں کے لئے یعنی اس مال پر ان طبقات کا حق ہے اور ایسا کیوں کیا گیا وہ سارا فوج میں کیوں نہیں دیا گیا یا فوج کو کچھ بھی کیوں نہ دیا گیا تاکہ نہ ہو گردش درمیان اغنیا کے تم میں سے یعنی یہ مال بار بار اغنیا ہی کے بیچ میں نہ رہے بلکہ اس سے دیگر لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اس سے اسلام کا نظام معیشت پتا چلتا ہے کہ اس میں مال کی تقسیم کس طرح ہوتی سوشل ویلفر کے کاموں میں کتنا خرچ ہوتا ہے اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ جو بھی لوگ شریک ہوئے تھے وہاں گئے تھے بہرحال محاصرہ کیا اور کچھ نہ کچھ تو محنت کی لیکن دنیا میں ان کو اس کا کوئی بھی صلح نہیں ملا اس کے برعکس وہ کس کو دے دیا گیا معاشرے کے ضرورت مندوں کو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب تک معاشرے کے ضرورت مند افراد کا خیال نہ رکھا جائے اس وقت تک دین کی بنیاد مضبوط نہیں ہو سکتی اور پھر ایک اور بڑا مقصد کیا تھا کہ مال صرف چند ہی لوگوں کے بیچ میں نہ گھومتا رہے تو جو بھی رسول تم کو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے وہ روکے تم کو اس سے رک جاؤ یہ صرف مال کے معاملے میں نہیں احکامات کے معاملے میں بھی ہے یعنی این اس موقع پر جب مال تقسیم ہو رہا ہے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ رسول کی اثورٹی کو تسلیم کرو جو دیتے ہیں وہ لے لو جو نہیں دیتے اس سے رک جاؤ جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں کہ آپ مثلا کوئی کام کریں کوئی محنت کریں اور کوشش کریں اور پھر جو اس کا فائدہ ہو اس میں آپ کو کچھ نہ ملے وہ غریب مسکین کو دے دیا جائے اور پھر دینے والے کے بارے میں برا بھی نہ سوچیں کہ وہ اللہ کے حکم سے دے رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ این اس موقع پر مزید بھی کہا جائے کہ جو حکم آپ دے رہے ہیں اس کو قبول کرو اور جس جی سے رکھ رہے ہیں اس سے رک جاؤ جو لوگ ایسے جھٹکے برداشت کر جائیں وہ ہی دراصل اس قابل ہوتے ہیں کہ واقعی وہ دین کی خدمت کر سکے اور جو ان باتوں کو برداشت نہ کر سکے پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں پر قربانیوں کا مزید امتحان کیونکہ پیچھے کہا گیا نا کہ حضب اللہ کی جو صفات ہیں یا اللہ کا جو گروہ ہے اس کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ قربانی کی سطح پر دین کو لینے والے وہ اپنی ذات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں وہ دین کے بڑے فائدوں اور مسئلتوں کو سامنے رکھ کر ہر فیصلہ قبول کرتے ہیں یعنی اگر تم ایسا نہیں کروگے رسول کی بات نہیں مانوگے تو پھر کیا ہے اللہ کی پکڑ میں آوگے شدید کا کیا مطلب ہوتا ہے سخت پکہ اور عقاب کا کیا معنی ہوتا ہے مار عذاب سزا اور عقاب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے پیچھے ہو جانا کسی کے پیچھے ہو لینا کسی کے پیچھے ہو لینا کسی کے پیچھے پڑ جانا عقب سے نا تو ایسی سزا جو جرم کی پاداش میں ہو اس کے لفظ عقاب آتا ہے تو شدید العقاب کیا مضاف مضاف علیہ لفظی ترجمہ کریں مضاف مضاف علیہ کا ترجمہ نہیں کرنا آتا ہے کیا آتا ہے اس میں کہا کہ تو کریں نہ ترجمہ مجھے پتہ آپ نہیں ترجمہ کر سکتے لفظی ترجمہ کریں مضاف مضاف علیہ والا ترجمہ کریں نیچے تو دیکھ نہیں رہے میری شکل دیکھ رہے میرے مو پہ عقاب عذاب کی شدت جی عذاب کا شدید یعنی عذاب کا سخت ہے مراد یہ کہ اللہ عذاب دینے کے اطبار سے بہت سخت ہے یعنی بہت سخت عذاب دینے والا ہے یہ معنی مراد ہے یعنی شدید العقابی عقاب کا شدید یہ معنی ہے لفظی یعنی سزا کا سخت ہے یعنی سزا دینے میں سخت ہے یہ مراد ہے یقین نہیں لکھا ہوئے ہیں وہ پیچھے ہے انہ ٹھیک ہے جی ہاں فائل کے وزن پر شدید ہے ٹھیک ہے نا شدت والا سخت ہو یعنی سخت سزا دینے والا ہے چلیے آگے چلتے ہیں اس میں غزوہ بنو نظیر کے بارے میں تفصیل ہے اور اس میں فیہ کا قانون دیا گیا ہے اور اس میں غزوہ بنو نظیر میں جو حالات اور واقعات پیچھ ہے ان کی تفصیل ہے تو یہ دو صورتیں اس اعتبار سے بہت مماسل ہیں تو اس آیت میں بنیادی طور پر یہ بتایا گیا کہ مالف ہے کس کو دیا جائے گا اس کا حق دار کون ہے اب بتایا گیا کہ یہ مالف ہے ان لوگوں کے لئے پہلے تو یتیم و مسکینوں کی بات کی گئی کہ پرائیٹی نمبر ون پر وہ لوگ ہیں نمبر دو للفقراء المہاجرین ان فقراء کے لئے ہے جو ہجرت کر کے آئے ہیں کیونکہ ان کا کوئی روزی کاروبار کوئی گھر ٹھکانا کچھ نہیں تھا سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا لہذا ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے اب ان کو مدینہ کے لوکل رہنے والوں پر ترجیح دی جا رہی ہے کیا فرمایا کہ یہ مال ان کے لئے ہے جو فقراء ہیں فقیر کی جمع مہاجرین مہاجر کی جمع یعنی ہجرت کر کے آنے والے ہیں اللذین وہ لوگ ہیں اخرجو من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے جو اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے وَأَمْوَالِهِمْ اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ان کی زمین تجارت ہر چیز چھن گئی ان سے کس کی خاطر اللہ کی خاطر يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا یہ سب کچھ دے کر وہ چاہتے کیا ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل یعنی فضل اللہ کی طرف سے وَرِدْوَانَا اور اللہ کی رضا مندی وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہاں سے چلے ہیں ساتھ اور یہاں آ کر بھی جب آپ چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا تو ان کی خاص خوبی یہاں بتائی گئی يَبْتَغُونَ وَيَنْسُرُونَ کتنے خالص لوگ ہیں کتنے سچے لوگ ہیں کتنے پیور سلفلس کسی دنیا کی خاطر یہاں نہیں آئے ہجرت کر کے وہ کس کے لیے آئے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے اور وہاں سے نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے کیونکہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور یہاں آ کر اب اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں ہر دم پھر وہی مرکزی مضمون یاد رکھئے دین کی مدد اور نسرت اور دین کی خاطر قربانی اولائکہم الصادقون یہی لوگ دراصل سچے ہیں ان کو صادق کہا گیا ہے ان کا اسلام سچا ہے ان کا اسلام قابل قبول ہے کہ جو اللہ کی خاطر ہر چیز دے سکتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے ہر طرح کی قربانی پہ تیار ہے والذین تبووہ الدار اب دوسرا حصہ مدینہ کے مکینوں کے لیے جس صورت انفال میں بھی ایک طرح مہاجرین کی بات ہی تو دوسری طرف انصار کی اور یہاں بھی ایک طرح مہاجرین کی بات ہے اور دوسری طرف انصار کی یہ اموال تو مہاجرین کے لیے لیکن انصار کا لیے کیا ہے والذین تبووہ الدار وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا اس گھر کو دار سے مراد دار الاسلام یعنی مدینہ اور تبووہ کلس بو ان سے با واؤ حمزہ برابر سرابر ہونا اور کسی جگہ کو مناسب پا کے ٹھکانہ بنانا والایمانہ یہاں فیل محضوف ہے عربی میں یہ کام طریقہ ہے ایک فیل کے ذریعے دو کام بتائے جاتے ہیں اور دوسرا فیل محضوف کر دیا جاتا ہے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے اس گھر کو یعنی مدینہ کو ٹھکانہ بنایا اور اپنے ایمان کو خالص کر لیا یعنی اخلص الی ایمان ہے یعنی ان کا ایمان بھی بہت خالص ہے من قبلہم ان سے پہلے کن سے پہلے مہاجرین کے آنے سے پہلے انہوں نے مدینہ کو اپنا گھر بنایا ہوا تھا یہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور مسلمانوں کے مکہ سے آنے سے پہلے ہی ایمان لاشکے تھے آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصب بن عمیر کو حضرت عبداللہ بن مکتوم کو یہاں پر بھیجا تھا اور انہوں نے آ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی اور قرآن سکھایا اور پھر اس کے بعد تھوڑے تھوڑے گروپ سے مسلمان آئے حضرت عمر بیس لوگوں کے ساتھ آئے تھے پھر کچھ اور آئے تو یہ آہستہ آہستہ سب وہاں پر سیٹل ہوتے گئے تو مدینہ کے لوگ جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ پہلے سے مسلمان تھے وَالْإِمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے یہاں رہتے تھے اور ایمان کو خالص کر چکے تھے اور اس جگہ پر ان کا گھر تھا ان کی حالت کیا ہے یو حبونا وہ محبت کرتے ہیں کس سے من حاجر علیہم ان سے جو حجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں محاجروں سے محبت کرتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں وہ پاتے فِي صُدُورِهِمْ اپنے دلوں میں حاجتن کوئی حاجت کوئی طلب مِمَّا اُوتُ جو وہ دیے گئے ہیں کون محاجرین یعنی محاجرین کو جو کچھ بھی مل گیا مالِ فیہ میں سے ان کے دل میں خیال تک نہیں گزرا کہ ہمیں کیوں نہیں ملا ہم کیوں نہیں دیے گئے کوئی انہیں حسد نہیں ہوا کوئی ان کے دل میں محل نہیں آئی کوئی ان کے دل پہ تکلیف نہیں گزری کہ ہم بھی تو اتنی خدمتیں انجام دے رہے ہیں دین کی اور ہر چیز میں محاجرین کو کیوں حصہ دے دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں ایک طرح محاجرین کی تعریف کی کہ انہوں نے گھر بار چھوڑے ہیں کربانیاں کی ہیں دوسری طرف انسار کی تعریف کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو محاجرین سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی بھی مل نہیں پاتے کوئی حسد نہیں رکھتے کوئی بھی حاجت ہی نہیں رکھتے کوئی دل میں انقباز ہی نہیں کہ کیوں بلکہ الٹا خوش ہوتے ہیں اس پر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں ایسار سے ہے وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا خَاوُ خُد بھوکے ہی کیوں نہ ہوں محتاجی کیوں نہ ہوں مفلسی کیوں نہ ہوں پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وَمَيُّوْقَ شُحَ نَفْسِهِ اور جو اپنے دل کے نفس کے شح سے بچا لیا گیا شح کہتے ہیں ایک طرف ہرس کو اور دوسری طرف بخل کو شدید ہرس اور شدید بخل ہرس کیا ہر وقت مال سمیٹنے کی اور بخل کیا ضرورت کے مطابق بھی خرچ نہ کرنا اور بنیادی طور پر یہاں دل کی تنگی مراد ہے کہ دل چھوٹے ہونا دل کا چھوٹا ہونا تو جو دل کی تنگی سا بچا لیا گیا فَأُلَيْكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ دراصل کامیاب ہیں یہی دراصل فلاح پانے والے ہیں وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے کن کے بعد تابین تبتابین یعنی مہاجرین و انسار کے بعد کی جو جنریشنز ہیں اب ان کی بات ہو رہی ہے جو ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور یہ کب تک ہے قیامت تک جو ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں ان کی مثالوں کو فالو کرتے ہیں يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا اللَّهَ ہم کو بخش دے وَالِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِمَانِ اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان پر ہم سے سبقت لے گئے یعنی پہلے مومن ہوئے یعنی دور اول میں پھر اس کے بعد یعنی آج سے پہلے جتنی بھی جنریشنز گزری ان میں سے جو لوگ ہم سے پہلے مسلمان گزرے تو ان سب کو بھی بخش دے پیچھے شخ سے بچنے کے لیے کہا گئے یعنی اس کی عملی مثال کہ جس کا دل شخ سے پاک ہوتا ہے وہ ہر ایک کی خیر اور بھلائی چاہتا ہے وہ دوسرے ایمان والوں کے لیے کیا مانگتا ہے بخشش مانگتا ہے یہ ہے بڑے دل کی علامت کہ آپ صرف اپنی جنت کے حریص نہ ہو صرف اپنے لیے خیر نہ چاہیں بلکہ ہر ایک کی خیر چاہیں ان کی بھی جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں گزر چکے سبقونا ہم سے آگے نکل گئے بالیمان ایمان لانے میں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے غل نہ چھوڑ کوئی غل نہ ہو ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے غل کیا ہوتی ہے پیچھے آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں اس کا روٹ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمُ الْقِيَامَةِ غل کہتے ہیں کینے کو بغض کو اور اغلال کس کو کہتے ہیں توک کو کیونکہ کینہ اور حسد اور دوسرے کے بارے میں نفرت یہ کیا ہے دلوں کے توک ہے جو دل کو کیا کرتے ہیں جکڑ پکڑ کر رکھتے ہیں کسی وقت بندہ پارے گے نہیں ہوتا اور اسی طرح غل کا لفظ جو نا خیانت کے لیے بھی آتا ہے بیسیکلی غل جو ہوتی نا پوشیدہ دشمنی ہوتی یعنی دل میں چھپی ہوئی نفرت اور حسد اور بغض اور بدگمانی اور برائی کہ آپ کسی سے ملیں تو سامنے تو سلام دعا کریں لیکن اندر سے اس کے لیے دل صاف نہ ہو اندر سے اس کے لیے دل میں محل ہو اندر سے برائی ہو تو یہ اندر کی جو تنگی ہے اور اندر کا جو حسد ہے اور اندر کی جو نفرتیں ہیں یہ کیا ہیں دراصل بیڑیاں توک اسی سے گھٹن اسی سے ڈپریشن اور اسی سے اور بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں یہ چیز انسان کے سکھ سکون چین خوشی راحت اتمنان پنات ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں تو جو کسی کے لیے بھلائی مانگتا ہے اس کا اپنا دل کیا ہو جاتا ہے غل سے صاف ہونے لگتا ہے وہ کہتے ہیں یا رب ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی میل نہ رکھ کوئی غل نہ رکھ کوئی نفرت حسد نہ رکھ ہمارے دل سب کی طرف سے صاف ہو ربنا انک رو فر رحیم اے ہمارے رب تو ہی رو فر رحیم تو بے حد شفیق مہربان ہے تو بیسک تیم کیا ہے سورت کا دین کی مدد دین کی خدمت اور اس کے لیے کیسا اخلاق چاہیے دلوں کی سفائی چاہیے دلوں کی محبت چاہیے اور آج مسلمانوں کے اندر وہی باقی نہیں رہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دوسروں کے خلاف دل مہلے کر لیتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا پالتے اور اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ کہیں ختم نہیں ہوتا پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے کیوں آئے کیسے آئے ان لوگوں کی مدد اللہ نے کیوں کی تھی کیونکہ ان کے اندر یہ اخلاق تھا اور پھر ان کے بعد کی جنریشنز بھی جو اس اخلاق کی حامل رہی جن کے دل بڑے تھے ان پر اللہ کی رحمتیں ہوئیں ان کے لیے اللہ رعوف اور رحیم ہوا اور جن کے دل چھوٹے تھے پھر وہ کچھ نہ کر سکے اور اس کے بارے میں وہ حدیث جو سنن نسائی میں آتی ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اب تمہارے پاس ایک ایسا شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو جنت والوں میں سے وہی شخص پھر آگیا دیسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاز کو بہت تجسس ہوا کہ وہ کون ہے اس کا عمل کیا ہے یہ کرتا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لئے تین دن تک آپ بشارت دیتے رہیں یہ کیا عمل ہے اس کا بارال انہوں نے یہ ٹھانا کہ میں کسی طرح ان کے سارے عمال کا جائزہ لیتا ہوں تو کسی بہانے سے انہوں نے ان کے گھر رہنے کی اجازت مانگ لی جب ان کے گھر رہ رہے تھے تو دیکھا کہ ان کے معمولات دوسرے صحابہی کی طرح ہیں دوسری لوگوں کی طرح ہیں اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں اور اسی طرح کہ جو عام لوگوں کا طریقہ ہے جتنا تحجد ذکر اذکار صدقہ خرار بس یعنی کہ کوئی انیوشل چیز بظاہر عمل میں نہیں نظر آئی جیسے ایک عام لے مین ہوتا ہے اسی طرح ہی ہوتے تو آخر وہ ان سے پوچھ بیٹھ اور انہوں نے کہا کہ میں صرف یہی جائزہ لینے کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کرتے کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی بشارت ملی تو انہوں نے کہا لَا أَجِدُ فِي نَفْسِ غِلًّا لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَحْسُدُهُ عَلَى خَيْرٍ اَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى اِيَّاہُ لَا أَجِدُ فِي نَفْسِ غِلًّا میں اپنے دل میں کسی کے لئے غل نہیں پاتا کوئی بغض حسد نہیں پاتا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں میں سے وَلَا أَحْسُدُهُ عَلَى خَيْرٍ یعنی جو خیر خوبی بھلائی اچھائی کسی کو اللہ نے دی ہو میں اس پر ہرگز بھی نراز نہیں ہوتا نہ حسد کرتا ہوں نہ برا مناتا ہوں اور نہ کسی کے لئے دل میں نفرت رکھتا ہوں بس یہ تھا ان کا عمل کیونکہ اہل جنت کے دل کیسے ہوگے جس میں کوئی حسد کینا نہیں ہوگا پرندوں کی طرح ہوگے اِخْوَانًا عَلَى صُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لیکن آج ایسے دل کہاں ہے یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا کہ جب انسان کے لئے اللہ کی ذات ہر چیز سے بڑی ہو جائے جب انسان ہر کام صرف اللہ کے لئے کرے کسی پر احسان جتانے کے لئے نہیں اور نہ کسی نیکی کا کوئی صلح اور بدلہ کسی سے مانگے جب ہم توقع رکھنے لگتے ہیں کسی سے ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا وہ ہمارے ساتھ یہ کرے اور وہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں پھر ہمیں غصہ آتا ہے پھر نرازگی آتی ہے پھر بدگمانی آتی ہے پھر نفرت آتی ہے حسد آتی ہے پھر سب کچھ شروع ہو جاتا ہے جب ہمارے کام اللہ کے لئے خالص ہوں گے تو پھر بندوں سے بے نیاز ہوں گے پھر بندیں ہمارے ساتھ اچھا کریں تو بھی ہم اچھا کریں گے اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا نہ بھی کریں تب بھی ہم اچھا کرتے رہیں گے اس کے بغیر اچھا نہیں ہو سکتا یعنی یہ میار کیوں دیا گیا کہ غیل سے پاک ہو شح سے پاک ہو دل کیونکہ جہاں اخلاص ہوگا جہاں ہر چیز اللہ کی خاطر ہوگی وہاں خود بخود یہ صفت پیدا ہونے لگے گی کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت اختیار کی اب ان کا کردار بتایا جا رہا ہے یعنی ایک طرف حضب اللہ کا کردار اور دوسری طرف حضب الشیطان کا کہ ان کا دیکھو کیا طریقہ رہا اس سارے کشم کشمیں یقولون لئخوانہم کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے اہل کتاب کی طرف اشارہ اللذین کفروا من اہل الكتاب وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کیا کہتے ہیں لئن اخرجتم اگر تم نکالے گئے لنخرجننا معاکم ہم بھی ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ ولا نتیعو اور نہ ہم اطاعت کریں گے فیکم تمہارے معاملے میں احداں کسی کی کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ہم رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے تمہارے معاملے میں ابداں کبھی بھی تو ایسا شخص مسلمان کہاں سے جو اطیع الرسول نہ کرے وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے جنگ کی گئی لَنَنْ سُرَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری ہم تمہارے ساتھ ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ لا الہاولائے والا الہاولائے نہ ان کے مخلص ہے نہ ان کے مخلص ہے نہ ان کے لئے سچے ہیں نہ ان کے لئے سچے ہیں یہ صرف مفاد پرست ہے کیونکہ مدینہ میں یہود کی پوزیشن جو تھی کافی مضبوط تھی مادی اعتبار سے مالی اعتبار سے اور اپنے رہن سہن کے اعتبار سے تو ایک طرف جہاں یہ مسلمانوں سے جنگ بدر کے بعد فائدے سے مٹنا چاہتے تھے تو وہاں دوسری طرف یہود کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے لہٰذا جو ہی ان کو الٹیمیٹم ملا تو ان کو بھی خیر سگالی کا پیغام بھیج دیا تم بھی خوش رہنا ہم سے کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم تمہارے وفادار ہیں اور انہیں کیا کہا تھا ہم دو ہزار لوگ لے کر آئیں گے تمہاری مدد کو بنو قریضہ بھی آئیں گے بنو غطفان بھی آئیں گے تم ڈٹ جاؤ ہتیار نہ ڈالو اور وہ یہود جو نکل رہے تھے مدینہ سے امن کے ساتھ وہ جم گئے یہ ہوتے ہیں آستین کے سام لَإِنْ اُخْرِجُو البتہ اگر وہ نکالے گئے لَا اِخْرِجُو نَمَعْهُم یہ ان کے ساتھ بلکل نہیں نکلیں گے کون منافقین اور کہاں نکلے تھے تاریخ کے باہر بلکل نہیں نکلے ان کے ساتھ چاہیے تھا نا جب وہ اپنا سامان لات کے لئے جا رہے تھے تو یہ بھی چلے جاتے خاص کام جہاں پاک لیکن نہیں گئے وَلَإِنْ قُوتِلُو اور اگر وہ جنگ کیے گئے لَا يَنْصُرُونَهُم تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے وَلَإِنْ نَصَرُوْهُم اور البتہ اگر مدد کی بھی ان کی لَيُوَلُّنَّ الْعَدْبَار البتہ ضرور پھیر جائیں گے پیٹھیں کیونکہ ان کے اندر دل جمعی ہے ہی کوئی نہیں ثُم مَلَائِنْ سَرُونَ پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَتًا فِي صُدُورِهِم لَأَنْتُمْ البتہ تم کون مسلمان یعنی اے مسلمانوں البتہ تم یقیناً تم اشدو زیادہ شدید ہو رہبتاً خوف میں در میں فِي صُدُورِهِم ان کے دلوں میں مِنَ اللَّهَ اللَّهَ سے بڑھ کر منافقین کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر بندوں کا ڈر تھا یہ ہوتی منافقت کیونکہ اللہ کے مقابلے میں حالانکہ اللہ تو سب سے بڑا ہے اللہ کے مقابلے میں بندوں کا ڈر کب آتا ہے اور کیوں آتا ہے کیونکہ بندے نظر آتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا بندے سامنے ہوتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ عام طور پر مسلمانوں کے اندر بھی یہ جملہ کتنا عام ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ نہیں چھوڑیں گے لوگ کیا سوچیں گے کس قدر لوگوں کا ڈر ہے کوئی کام ہمیں اللہ کی مرضی کا کرنا ہو تو ہم یہ سوچ کے تھوڑی کر لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا تو کرنا ہے تو کرنا ہے نا اللہ کا حکم ہے کیا سوچنے بڑھ جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے سوسائیٹی کیا کہیں گے لوگوں کی نظر میرا کیا مقام رہے گا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَتًا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ بندہ بندوں سے ڈرے اور اللہ سے نہ ڈرے اور یہ کب ہوتی ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو کوئی اقل سمجھ نہیں رکھتی یہ ناسمجھ ہونے کی علامت ہے بے اقلی کی علامت ہے کیا بندوں کا ڈر اور اللہ کا ڈر نہ ہونا یا بندوں سے ڈر نہ اللہ سے بڑھ کر قوم اللہ يفقہون تو پھر جو واقعی سمجھ رکھتے ہو دین کی ان کے اندر سے تو یہ چیز نکل جانی چاہیے ان کے اندر تو یہ پختگی آ جانی چاہیے کہ بندے کیا کر سکتے ہیں بندے کیا بگاڑ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے کچھ بھی نہیں سارے خزانے تلنا کے ہاتھ میں کوئی کیا کر سکتا ہے لَأَنْتُمَ شَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِئًا اچھا ایسا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کی اور پھر مدد ہی نہیں کی اور ساتھ ہی نہیں دیا اور پوچھا ہی نہیں خبر ہی نہیں لی کیوں کیوں ایسے ہوا کیونکہ یہ اتحاد منفی بنیاد پر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تھا صرف وہ اتحاد قائم رہتا ہے جو مصبت بنیادوں پر ہوتا ہے یعنی منافقین اور یہود کا اتحاد باقی کیوں نہ رہا وہ ساتھ کیوں نہ گئے ساتھ کیوں نہ دیا مدد کو کیوں نہ آئے کیونکہ ان کے اتحاد اور دوستی کی بنیاد کس پر تھی منفی جذبات پر صرف ایک ریاکشن میں یہ کر رہے تھے تو جو اتحاد کبھی بھی کہیں بھی منفی بنیادوں پر وہ کبھی بھی قائم نہیں رہتا صرف وہ اتحاد باقی رہتا ہے جس میں مصبت مقصد ہو مصبت بنیاد ہو کوئی واقعی پوزیٹیو کام کرنا ہو اکثر آپ نے سنا پڑھا دیکھا ہوگا کہ چوڑ ڈاکوں کا بھی اتحاد ہوتا ہے لیکن وہ منفی بنیادوں پر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھوٹ پڑ جاتی پھر ایک دوسرے کو مار ڈالتے اسی طرح مختلف مواقع پر لوگوں کے درمیان انجمنیں بنتی ہیں تنظیمیں بنتی ہیں لوگ کٹھے ہوتے ہیں مقصد ایک نہیں ہوتا لہذا زیادہ دن ساتھ نہیں چل سکتے جب ذاتی مفادات کو ذد پڑتی ہے یا کوئی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سارا مقصد پیچھے درہ رہ جاتا ہے کیونکہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے جو کام اللہ کے لیے ہو وہ کسی بھی قیمت پر انسان نہیں چھوڑتا اور جو کام دنیا کے لیے ہو تو دنیا کے فائدے کے ساتھ ہی وہ کام بھی بہہ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے دیکھیں جس کے سامنے آخرت کا فائدہ ہو وہ کبھی اپنے مقصد کو چھوڑ سکتا ہے کسی بھی قیمت پر چھوڑ دے گا نہیں وہ تنہا بھی رہ جائے گا تو نہیں چھوڑے گا کوئی اس کا ساتھ نہ بھی دے تو بھی نہیں چھوڑے گا تو یہاں ایک اور چیز بتا دی گئی کہ دین کی خدمت کے لیے کیا چاہیے مصبت بنیاد چاہیے سچی نیت اور اخلاص چاہیے اور اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ چاہیے جس کے سامنے اللہ کی ذات ہے نا اسے کوئی دوسرا چاہیے نہیں ہوتا پھر پھر فرمایا لا یقاتلونکم جمیئن نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے سب مل کر اللہ فی قرم محسنتن مگر کلا بند بستیوں میں اومِ ورائِ جدر یا دیواروں کی آڑ میں وراء کا مطلب آڑ جدر جدار کی جمع یہ تم سے جنگ نہیں کر سکتے مگر جب وہ محفوظ ہوں جب وہ سیکیورڈ ہوں پھر یہ ان کا اتحاد ہوگا بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدید ان کی آپس کی جنگ اور پھوٹ بڑی سخت ہے دل سخت پٹے ہوئے ان کے آپس میں یہ ایک دوسرے کو اندر سے کٹ کھانے کو دوٹتے ہیں اس طرف اوپر اوپر سے اتحاد نظر آتا ہے ان کا تَحْسَبُهُمْ جَمِعًا تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو وَقُلُوبُهُمْ شَدْتَا ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں شتہ شتید کی جمع ہے اور آج کے دور میں دینی کام اسی طرح ہو رہے ہیں مختلف دین کے نام پر بننے والی تنظیمیں اسی چیز کا شکار ہے بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدید تَحْسَبُهُمْ جَمِعًا وَقُلُوبُهُمْ شَدْتَا دین کی خدمت کہاں سے کریں گے کہ جب اپنے ذاتی مفادات سامنے ہوں نیتیں خراب ہوں انا ساتھ ہو پھر اتحاد کس چیز پر ہوگا پھر تو انسان صرف اس چیز پر راضی ہو سکتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو جہاں مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوگی سب ختم اصل مقصد بھول جائے گا تو دین کی حمایت اور نصرت اور مدد نہیں ہو سکتی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَعْقِلُونَ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ اقل ہی نہیں رکھتے بے اقل لوگ ہیں اس سے آپ دیکھئے کہ اقل کا استعمال ہر جگہ ضروری ہے باہمی اتحاد بھی اقل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو خدا سے خوف کرنا بھی سکھاتی ہے جب انسان واقعی اقل سے سوچے کہ بڑا کون ہے ڈرنا کس سے چاہیے تو خوف خدا اقل مند کے حصے میں آتا ہے اور باہمی اتحاد بھی اقلی کے نتیجے میں آتا ہے اور جو جتنا اقل مند ہوگا اس کے تعلقات جتنا اقل مند ہوگا اس کے تعلقات اللہ سے اور بندوں سے اتنے ہی اچھے ہوں گے قمثَلِ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان کی مثال ان کی طرح ہے جو ان سے پہلے گزرے قریباً قریب ہی قمثَلِ اللَّذِينَ من قَبْلِهِمْ قَرِیباً زاقوا وبال آمرهم انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا وبال کہتے ہیں سختی کو ناغواری کو ولہم آذاب نالیم اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک یعنی ان سے کچھ عرصہ پہلے جو قومیں گزری ان پر جو گزرا وہی ان پر گزر رہا ہے اور ان کی مثال بھی ویسے ہی ہے اور ان سے پہلے قریب کے دور میں بنو قین کا دربدر کیے گئے تھے کمسل الشیطان مانن مثال شیطان کے اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ قْفُر جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کفر کرو فَلَمَّا قَفَرَ پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے قَالَ اِنِّي بَرِيُمِّنْكَ کہتا ہے میں تو اس سے بری ذمہ ہوں اِنِّيَ خَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ بے چک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے یعنی یہ منافقین اہل کتاب کا جو ساتھ دے رہے تھے یہ ساتھ کیسا تھا جیسا شیطان نے جنگِ بگر سے پہلے اہلِ مکہ کا ساتھ دیا تھا جس میں نے پہلے ارز کیا نا کہ سورة انفال اور اس میں بہت مماثلت آپ کو ملی گی وہاں پر آتا ہے نا کہ شیطان نے کہا تھا وَإِنِّي جَارُ اللَّكُمْ میں تمہارا مددگار ہوں تو یہاں پر شیطان کی مثال کس لیے دی گئی؟ کیونکہ شیطان انسان کو بہت فریب دے کر لالچ دے کر اپنا بناتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ ہر گناہ کے اندر ایک لذت چھپی ہوئی ہوتی ہے کہیں دل کی مرضی کہیں نفس کی خواہش کہیں یعنی شیطان ہمیشہ گناہوں کو غلط کاموں کو انتہائی خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے زینا لہم الشیطان و آمالہم کہ انسان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ واقعی وہ غلط کر رہا ہے كَمَثَلِ الشَّيطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اِقْفُر فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيُمْ مِنْكَ جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے کہتا ہے میں تو تجھ سے بری زمہ ہوں إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین جو رب العالمین ہے فَكَانَ آقِبَتَهُمَا تو ہوا ان دونوں کا انجام کن دونوں کا؟ گمراہ کرنے والے کا اور ہونے والے کا بہکانے والے اور بہکنے والے کا اَنَّهُمَا فِي النَّار کہ وہ دونوں ہی آگ میں ہیں خَالِدَيْنِ فِيهَا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں خالدین کیوں آیا ہے؟ تصنیہ کے وجہ سے وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی جَزَاءُ بتا بشمال رب العالمین ہے ہم ears وَذَلِكَ جَزَاءُ لِوَا موسیقا 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 نشہد ان لا الہ الا انتا نستخبروکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن وقبولاری 100% the best application to understand قرآن study with flashcards word list learn 25% of قرآن وقبولاری in 7 days multiple mcqs to practice and test vocabulary single choice multiple choice true false bookmark difficult words study wrongly answer words test your skills 12 essential grammar lessons at learn quranic grammar you can select number of word to study from bookmarks select number of times wrongly answered words for study test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice mcqs grammar lessons are available in pdf format native quranic and urdo fonts available at google play and apple app stores download it today to contribute in the islamic apps development project quran vocabulary 100% in urdo visit smartappsweb.com